نیب استحصالی ادارہ جس مقصد کے لیے بنا وہ ختم ہو گیا نیب پر تو اربوں روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے چیف ڈرسٹس گلزار احمد کسن کو صاف پانی کی فرامی سے متعلق کیس میں رباکس سپریم کورٹ نے سن وارٹر کمیشن اور وارٹر کمیشن سیکیٹیریٹ کو تحلیل کر دیا کیس کی سماعت کے دوران عدالت عزمان نے نیب سے پروسیکیوٹر جنرل کو بلانے کا کہا تو نیب کی جانب سے وکیل نے عدالت سے پندرہ منٹ کا وقت طلب کیا جس پر چیف ڈرسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا مزاک کر رہے ہیں چیف ڈرسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ لاکھوں روپے کھا لیے گئے ایک بھی آرو پلانڈ نہیں لگا سب پیسے کھا گئے ہڑپ کر گئے نیب کیا کر رہا ہے چیف ڈرسٹس کا کہنا تھا کہ جس مقصد کے لیے نیب بنا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا نیب استحصالی ادارہ بن چکا ہے آپ لوگ بندے کو بند کر دیتے ہیں وہ سالوں جیل میں پڑا رہتا ہے اور پھر آپ کے اپنے بندے کہہ دیتے ہیں کس بندے کا قصور نہیں چیف ڈرسٹس نے کہا کہ نیب پر تو عربوں روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے اور یہ جرمانہ آپ کی جیبوں سے جانا چاہیے حکومت ایک روپیہ نہیں دے گی جسٹس اجاز الہسن استفسار کیا کہ نیب کے ریفرنس دار کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے چھ سال چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ آپ لوگ دو سال میں ریفرنس بناتے ہیں اور دس دس سال آدمی کو رگڑتے رہتے ہیں کیا سسٹم چل رہا ہے ہمارے یہاں عدالت نے کراچی سن کول ایتھارٹی کیس اور صاف پانے کیس کو یقجا کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے نیب کو مقدمات کے حوالے سے ریفرنس اور دیگر معاملات ایک ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ نے سن وارٹر کمیشن اور وارٹر کمیشن سیکیٹریٹ کو تحلیل کرتے ہوئے انہیں اپنا تمام تر ریکارڈ چیف سیکیٹری سن کے حوالے کرنے کا حکم بھی جاری کیا بعد ازا کے اس کے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی